بیت القذب والوں نے بڑی بڑی باتیں گھڑی کہ ابو بکر ایسے ہیں ابو بکر ایسے ہیں ابو بکر ایسے ہیں مگر آج تک بیت القذب والے بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ابو بکر صدیق نے فدق لے کے اپنے بیٹوں کو دے دیا فدق لے کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا یا خود خرج کر لیا جگڑا یہ کرتے ہیں کہ بیت المال کو کیوں دیا اس معاملے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے احادیث میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں فدق ایک باغ ہے اور فدق کے لحاظ سے آل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فدق نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بطور توفہ دیا نہ وسیعت فرمائی کہ میرے وسال کے بعد یہ کنے دے دینا اور نہ ہی فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براست ہے کہ آگے اولاد کو ملتا تین طریقے ہیں حملہ کرنے والوں کے کبھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار تو ظاہری حیات میں ہی دے گئے تھے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مازلہ چھین لیا اور اس میں پوری انہوں نے ایک جھوٹ کی فیکٹری صرف کسی کام کے لیے لگائی تھی جس پر بقائدہ آگے گواہوں کا طلب کرنا اور فلان کی گواہی ہوئی حضرت صدیق اکبر نے رد کر دی اس طرح کے سارے معاملات جو جھوٹ ابھی ہم ان کی کتابوں سے بھی واضح کریں دوسرا وسیعت تو وسیعت میں اس کی وسیعت نافذ ہوتی ہے جو بعد از بسال جن کے ملک میں مال ہو اور جن کے ملک والا مال صدقہ بن چکا ہو وہاں وسیعت جاری نہیں ہو اور تیسرا براست وراست تب ہوگا جب ترکہ ہوگا درہم دینار اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ذکر فرما دے کہ میری وراست زمین نہیں باغ نہیں درہم نہیں دینار نہیں میری وراست تو علم ہے اور میری وراست حکمت ہے اور پھر اس پر امت کا اجماع ہو اور اس اجماع کے اندر مولا علی بھی شامل ہو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور پھر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھ بھی اسی اجماع میں شریک ہو جائیں اور پھر اہلِ بیتِ اطہار نسل در نسل یہ اعلان کرتے رہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی سیٹ پہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی وہی فیصلہ کرتے جو صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل تو اس پہ خوش ہے جو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا مولا علی اس پہ راضی ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ راضی ہوئیں تو پھر یہ کالے کالوں کو آج کیوں تکلیف ہے ہم اس لیے تو مقالہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کا مو کالا ہو جائے جو شانِ صدیق اکبر کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں یہ مقالہ ہے تاکہ ان گستاخوں کا مو کالا ہو اور آج ہی نہیں ماشر میں بھی کالا نظر آئے گا اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے اللہ کے فضل سے اب یہاں پر سب سے پہلے یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری شریف میں متعدد بار آئی اور اس کے دس رس سے حوالہ جات ہماری جمعی کتب میں موجود ہیں اس کے مقتصر الفاظ پڑھ کے اپنی بات آگے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صزیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا نورا سرکار کا فرمان بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں لا نورا سو ہم نبی جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا ہم وارث نہیں بنایا جاتے ما ترکل صدقہ جو ہم چھوڑے وہ ہمارے بورسا کا نہیں ہوگا وہ صدقہ ہوگا یہ مقتصر لفظ ابھی اس کے سارے لفظ تفصیلن میں بتاؤں گا اور باقی جو سوال ہے اس کی وجہ اپنے ملک میں لے کر اپنی طرف سے رب کے رستے میں دینا اور اس کے لحاظ سے پھر آگے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت آئی اس وضاحت پر دو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اس شرع کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خطبہ دیا اس کو روافظ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا سب سے پہلے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی حدیث ان فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعلت ابا بکر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکسما لہا میراسہا ممہ ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممہ افاء اللہ علیہ فقال لہا ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وسال کے بعد کیا سوال کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقے سے وراثت تقسیم کر دیں اس سے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فیع دیا تھا یعنی جو جہاد کے بغیر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس کا سوال یعنی فدق تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا لا نورسو اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَحَابُ بَكَرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَا صَدَقَا کہ نبی وارث نہیں بنائے جاتے یعنی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا مال کے لحاظ سے نبی جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے جو مال چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے ایسے ہی دوسری حدیث اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بیان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَقَالَ عَبُو بَكَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَا صَدَقَا اِنَّمَا يَأْقُلُ عَالُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَاظَ الْمَال فرماس سرکار فرما گئے ہیں جو میں چھوڑوں گا وہ صدقہ ہے میرا ورثہ منتقل مال کا نہیں ہوگا کہ یہ فدق کسی ہی ذاتی ملکیت بن جائے اور اہلِ بیتِ اطحار کو محروم بھی نہیں رکھا جائے گا کیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا يَأْقُلُ عَالُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَاظَ الْمَال عَالِ مُحَمَّد کا سال بھر کا خرچہ مال سے دیا جائے گا فدق والے سے جو خصوصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جس کا تذکرہ ہوا اور خصوصی اس لحاظ سے اس پر ایک مستقل سیمینار کی ضرورت ہے خاصتاً لِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو روافض جا کے ملک سے تعبیر کرتے ہیں تو خاصتاً کا یہ مطلب تھا کہ اس میں وہ حصہ جو غازیوں کو مجاہدوں کو ملتا ہے اس کا کوئی دخل نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے آل کے خرچے کے سوا جہاں چاہے وہ ہنگامی حالات میں بھی خرچ کر دے وہ جو قدرتی آفات کی شکل میں لوگوں کو ضرورت پڑے تو خرچ کر دے اب اس کے لحاظ سے مجاہدین یا غازیوں کا حصہ اس میں نہیں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فنڈ ہے خصوصی طور پر کہ اس میں اہلِ بیعتِ اتحار میں ہی جو ازواجِ متحرات ہیں ان کے لئے بھی تھا اور اس کے علاوہ جہاد کے لئے گوڑے خریدنا تنواریں خریدنا اور ہنگامی حالات میں خرچ کرنا یہ سب کچھ اسی سے چلتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہ یہ سارے شعبے چلانے ہیں میرے بعد جو امیر المومنین ہوگا وہ اس کا نظام سبھالے گا اور میری آل کو اس کی پیداوار سے توفہ دیتا رہے گا یعنی یہ فائنل ہے کہ اہلِ بیعت کو محروم نہیں رکھا گیا دیا گیا اور وہ سال بھر کے لئے جو کافی ہو اور سوال بھی ان کا اپنی طرف سے بغیر حب دنیا کے تھا کہ جتنا زیادہ ملک میں ہوگا وہ خرچ کریں گے تو ہمارے نامہ عمال میں سواب زیادہ ہوگا اس بنیاد پر سوال تھا اور آگے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما انی واللہی لا اغیر شیئن من صدقاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما خدا کی قسم سرکار کے صدقے کی پالیسی میں بدل نہیں سکتا اور یہ صدیقِ اکبر صدقے کے مسئلے میں اتنے سیریس نہیں یہ ہر مسئلے میں اتنے سیریس تھے جب حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو یہ جو منکرین زکاة ہیں صرف زکاة کے منکر ہے نماز کے تو منکر نہیں ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر نہیں ہے یہ قابے کو قابہ مانتے ہیں کلمے کو کلمہ مانتے ہیں صرف زکاة کے منکر ہیں تو میں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان محفوظ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں ان کے خلاف تلوار چلاوں گا تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا مسئلہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے کا تھا اور حضرت عمر کہہ رہے تھے اب کچھ وقت تک آپ نے آپ کو مسجد نبیتہ کی محدود کر لیں کیونکہ بہر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اس وقت کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پورا ہو گیا وحی بند ہو گئی اب میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی ہو ناکس ہو جا میں زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہونے دوں گا اب لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تو پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عمر بھی تو پڑے ہوئے تھے سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتے وہ محدث اور صاحب الہام جن کی تجویز پہ قرآن اترے وہ کہتے ہیں تپالیسی بدلو اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں بدلو گا اور فرمایا عجیب لفظ فرمایا ابو کوحافا کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ نبی پانچ رکن دے کے جائیں اور ابو بکر چار کر دے چھٹی دینی تھی تو نبی پاک نے دینی تھی ابو بکر کی حیثیت چھٹیاں دینے کی نہیں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا اس امانت میں اور پھر جنجھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یا عمر مالکہ عجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جاہلیت میں بڑا دلیر ہوا کرتا تھا آئی تم ڈرپوکو والی باتیں کر رہے ہو اور امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں دلیل دیتے ہوئے کہا قید صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم ہے یہ لونڈے مرتد یہ تو ہیں چھوڑے سے اگر ان کے ساتھ جتنے پتھر ہیں کائنات کے جتنے درخت ہیں کائنات کے جتنے ڈھیلے ہیں کائنات کے جتنے درخت وں پہ کانٹے ہیں کائنات کے جتنے جن ہیں کائنات میں جتنے انسان ہیں کائنات میں یہ سارے آ جائیں ابو بکر اکیلا ان کا حساب پورا کرے گا اب دیکھئے اس میں حدیث شریف یہ نہیں کہ اس مسئلے میں ابو بکر ضد کر بیٹھے بات تھی وہاں بھی جہاں لڑنا تھا جا کے گھر نہیں بیٹھنا تھا اور حداشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی اللہ لون نازل بالجبال الراسیات ما نازل بی ابی لہادہ رہا کہ اتنے فتنے تھے اگر وہ بوجھ پہاڑوں پہ پڑتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ابباجی کے کندوں پہ پڑے ہے فرما ابباجی پیدل چال کے نہیں گئے اڑ کے پہنچے اور آگ جا کر پوچھا دی عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سٹینڈ لے گیا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے تھے کیونکہ پہلے نمبر والے کی فقاحت بھی پہلے نمبر کی تھی اب دیکھئے حضرت صدیق اکبر اس لیے نہیں بولے کہ کوئی بغض تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہیں یہ تو عمر کے مقابلے میں بھی بولے تھے اور حضرت عمر ساری زندگی احسان مند رہے کہ شکر ہے وہ بول پڑے تھے ورنہ میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا تو ان کا ایک فتوہ عمر فاروق کی ساری فتوحات پہ غالب ہوا کیونکہ یہ سارے دین کا مدار اس پر تھا اور پھر حضرت اسامہ بن زیدہ کہنے لگے امیر المومنین ہمیں شام کی طرف ابھی نہ بھیجو کیونکہ مقام جرف سے واپس آئے تھے سرکار لشکر کو روانہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے مقام جرف پر تھے شام کے رستے پہ تو پتا چلا تو واپس آگئے جب میرے آقا علیہ سلام روزہ پاک میں جلوہ گر ہو گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے کا حکم آپ کا چلے گا مگر ایک میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے ابھی شام چلے گئے تو پیچھے حملہ ہوا بادنیوں کا تو کون یہاں پر سیکورٹی نہیں ہوگی بچے ہوں گے بیبیاں ہوں گی لہٰذا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتوی کر رہے بس کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے یہ ہے تو اس پر اب دیکھو حضرت صدیق اکبر پھر آڑ گئے فرما نہیں میں ابھی تمہیں بھیجوں گا ابھی بھیجوں گا کیوں وَاللَّهِ لَنْتَخْتَفَ نِكْتَعِرْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَنْ عَبْدَ بِشَيْنِ قَبْلَ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمْ پرات تمہارے بھیجنے کا فیصلہ سرکار نے فرمایا تھا اب روکنے کا فیصلہ ابو بکر کا ہوگا تو ابو بکر تو آگے خطرہ کیا ہے باغی اتنے ہیں کہ بہرین کے علاقے میں اب تو وہ سعودی عرب میں شمار ہوتی ہے جگہ جہاں وہ دوسری مسجد جمعہ تھی اسلام کی کہ سرکار کے وصال کے بعد وہاں جمعہ نہیں پڑھا گیا تھا باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا یہ صورتحال سامنے تھی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور میری جان جا سکتی ہے فرما میں نہیں بدلوں گا سرکار کے پالیسی کو کیوں واللہ لان تخت فنی تیر یہی ہوگا نا کہ میری شہادت ہو جائے گی کوئی بات نہیں شہادت ہو گئی مجھے غسل دینے والا کوئی نہ ہوا مجھے کسی نے کفن نہ پہنایا مجھے کسی نے دفن نہ کیا خدا کی قسم اگر کوئے صدیق کی بوٹیاں نوچ کے لے چاہیں یہ صدیق کو برداشت ہے مگر نبی کی پالیسی بدل نہیں سکتا صلی اللہ تو اس پر آگے باقی یعنی وہ پہلے ان کو شام والوں کو پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی آ رہے تھے ہم پہ حملہ کرنے کے لئے اب تو وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے اب کون اٹھے گا کون قیادت کرے گا نبی کی جگہ غیر نبی کوئی کیسے بھرے گا یعنی نظام چلانے کے لحاظ سے کیسے ہوگا کوئی لیڈر نہیں اب پیچھے اٹھے گا لہذا ہم جشن منائیں جشن منانے کا اعلان کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی پالیسی کے نتیجے میں جشن منانے سے پہلے ہی صحابہ بارڈر پہ پہنچ گئے اور ان کے سربرانے کا مات نبی و اغار علینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال لیڈر تیار کیے کیسا لیڈر چھوڑا جس نے امت کے حوصلہ پستی نہیں ہونے دیا اتنا بڑا سانیہ تھا اور یہ گھر بیٹھے ہی سوک منانے کے لیے اور پھر آگے ہمیں تو تھا سالوں تک نہیں اٹھیں گے تو پھر جس لیڈر نے پھر چڑھا لیا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تخت شام ان کے سپرد کر دیا جائے اس لیے میں نے یہ مثال دی اگرچہ کچھ مسئلہ لمبا ہو گیا کہ یہ صرف فدق والا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی فدق فدق کر رہے ہیں لوگ یہاں ہر مسئلے میں صدیق اکبر کی پالیسی نقص الحجر تھی میری حیثیت کیا ہے کہ میں بدلوں میں نہیں بدلوں گا اسی پر رہے گا نظام رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے جس پر رکھا تھا